ہماری حکومت کا رسپونس سٹیٹ رسپونس آفٹر دس انسیڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا کممڈ کا رسپونس آیا ہے بڑا لیٹ آیا ہے بہت لیٹ آیا ہے تاخیر سے آیا ہے ان کا جو جستخاہ کی ہے اس کو فل فور پاکستان پہنچایا جائے گا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی طرف چلے جاتے یہ موقع ان کو الیکشن کمیشن سے ناہلی والے دن بھی ملا اور آج بھی ملا مختلف صاحفیوں سے سوا وہاں جب میں ملا تو گیا تو وہاں کاش و باب آباسی سے ملاقات ہوئی سب ہی برہیم سے ملاقات ہوئی اور دوستوں سے ملاقات ہوئی تو سب ہلے میں دکھائی گی ایک پرنسپل تیہ ہو چکا تھا کہ وہ بول کے لیے اپنا پروگرام کریں گے سائفر پہلے نہیں تھا گورنمنٹ کی نظر میں پھر سائفر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی پھر سائفر ڈاکومنٹ غائب ہونے کا دعویٰ کیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ دو ہزار بوتلیں بھی اٹھا کر لے گئے ہیں خان ساتھ سرمین بھائی پر ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے وہ ایک منجے ہوئے سفارتکار کا کمیونیکیشن تھا بچہ گانا باتیں ہوئی پھر کہہ جانا کہ جو غائب ہو گیا کہاں غائب ہو گیا کیسے غائب ہو سکتا ہے سلام آباد سٹوڈیوز آف بول نیٹورک اٹھا ٹائم فور جمیل فروکی آن نیشنل ڈیبیٹ گوڈ ایوننگ ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ آج کے دن کی سب سے افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر پاکستان کے سینئر موسٹ اور سیزنڈ صحافی اینکر پرسن ارشد شریف صاحب جو کہ اب بول نیوز سے وابستہ ہو چکے تھے ان کی نیروبی یعنی کینیا کے اندر شہادت اور اس کے بعد جس غم کی کیفیت کا اظہار پورا دن ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور ان پرسن لوگوں کے بیج میں دیکھتے رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہ کوئی حادثہ نہیں کوئی واقعہ نہیں یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور اس طرح سے کسی اتنے بڑی شخصیت کی آواز بند ہونا اور وہ بھی کسی دیارے غیر کے اندر انتہائیت سوچناک ہے اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے صرف محض ایک حادثہ ڈیکلیئر کر کے انسیڈنٹ یا مسٹیکن معاملات ڈیکلیئر کر کے اس سے نظریں نہیں چُرائی جا سکتی ہیں یہ پاکستان کی صحافی برادری کے لیے بھی ایک بڑی ویک اپ کال ہے اور ہم سب کے لیے یہ علامنگ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ کرے کہ آئندہ نہ ہو آج جو نیشنل ڈیبیٹ ہم نے ترطیب دیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہلی دفعہ بول میوز کے سٹوڈیوز میں تشریف لائیں گے آج کے نیشنل ڈیبیٹ میں ان تمام معاملات پر بات چیت ہوگی ایجنڈ ڈاون ڈی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرنڈنگ ٹونائٹ کی ٹرنڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے ہیش ٹیگ ارشد شریف ہیش ٹیگ ارشد شریف مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں آن ڈی بیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن سابق وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں صاحب تشریف اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ انیشل آپ کے ریمارکس صبح تو آ چکے تھے ویرال عرشد شریف بھائی کے بہیمانہ قتل کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے جتنا دکھ کا اظہار کیا جا سکتا تھا میں نے کیا جب میں ان کی والدہ سے ملا میں ان کے حوصلے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک ماں کا یہ حوصلہ میں نے ان کے بچوں کی جو کیفیت دیکھی مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کی اہلیہ بھی تھی سسر بھی تھے سب بیٹھے ہوئے تھے بہت تکلیف دے مناظر تھے کسی انڈیویجول کے لیے ہوں گے جو صاحب اولاد ہے اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دے مرلا ہے اور پھر اس خاندان میں ایک ماں نے پہلے ایک بیٹے کو رخصت کیا ہو اور دوسرے کو اس انداز میں جاتے دیکھا ہو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا وہ جو صبح کیفیت تاری تھی میں بیان نہیں کر سکتا شاہ صاحب ہماری حکومت کا رسپونس سٹیٹ رسپونس آفٹر دس انسیڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا ٹائم لی تھا میں سمجھتا ہوں کہ خبر تو راتی کو تاخیر سے مہر آگئی تھی مجھے علم نہیں ہوا مجھے تو خبر کی جتلا صبح ملی جب آنکھ کھلی تو پہلی خبر یہی ملی اور میں سکتا تاری ہو گیا کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں is it true اور کیا یہ ہو سکتا ایسا بہرنا ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ وہ بھی آرام میں تھی جب ان کو رات کے غالباً تین بجے اطلاع ملی اطلاع ملی تو obviously ان کو مطلب ہے سوحو کے تین بجے اطلاع ملی گورنڈ کا رسپونس آیا ہے بڑا لیٹ آئے لیٹ آئے بہت لیٹ آئے تاخیر سے آیا ہے آنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو انہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا جو جستخاہ کی ہے اس کو فل فور پاکستان پہنچایا جائے کیونکہ والدہ کا سب سے بڑا اس وقت جو پہلا جو ان کی خواہش وہ کیا ہے ان کی پہلی خواہش یہی تھی انہیں مجھ سے بھی کہا اور پھر مجھے انہوں نے عمران خان صاحب نے پیغام بھی دیا پھر قدرتی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ خان صاحب خود وہاں تشیب لے وہاں ان کے ساتھ یک جہتی کے لیے خود پہنچ گئے تو پر ان کی نفس نفیس ملاقات بھی ہوگی بات بھی ہو گئی ہوگی لیکن ان کا پہلا ان کی خواہش یہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ سکوں اور اس کو الودہ کہہ سکوں وہ بہت نیچرل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خواہش فیل فور پوری ہونی چاہیے اور جلد جلد جتنی لوازمات ہیں جو کہ وہاں ہونی ہیں پوسپورٹم ہونا ہے یا پیپر ورک ہونا ہے وہ گورنمنٹ کروائے اور ان کو یہاں بھیجے تاکہ ان کی تدفین ہو سکے زیادہ دیر اس حالت میں باڈی کو رکھا بھی نہیں جا سکتا مناسب بھی نہیں شاہ صاحب ویسے تو اس ملک کے اندر کوئی بھی ہر دو دن کے بعد بڑی خبر آ جاتی ہے لیکن اس خبر کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر رسپونس ہے پتہ نہیں آپ نے وہ گو تھو کیا یا نہیں کیا بہت سیریس رسپونس ہے اور اس کے بعد کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی طرف چلے جاتے یہ موقع ان کو الیکشن کمیشن سے ناہلی والے دن بھی ملا اور آج بھی ملا کیونکہ اگریشن بہت زیادہ ہے پبلک میں سوشل میڈیا پر بھی اور ان نیچرل بھی دیکھئے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک غم کی کیفیت ہے یقیناً جو ریاکشن ہے وہ آکروس تا بورڈ ہے اور ہر طبقے نے محسوس کیا ہے اور اس کی شدت کا آپ نے سے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا مجھے مختلف صاحفیوں سے صبح وہاں جب میں ملا تو گیا تو وہاں کاشف اباسی سے ملاقات ہوئی سمیر برہیم سے ملاقات ہوئی اور دوستوں سے ملاقات ہوئی تو سب ہلے میں دکھائی دیئے سب پریشان دکھائی دیئے اور خان صاحب پھر میں ان کے ساتھ بنی گالہ میں بھی تھا بہت افسردہ تھے بہت افسردہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور مطلب ہے کہ یقین نہیں آ رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ابھی تو سب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں they're in a state of shock state of shock جیسے جیسے شوق سے نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ثانیہ ہے اور اس کی رپکشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں سب کے لیے سب کے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہم خود فیس کر کے آئے ہیں جو حالات ہم نے فیس لیے کوئی 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 خانہ اور وہ ہمارے چینل سے وابست تھے بائی دوئے جی ابھی آپ کے ساتھ ان کا ایک نیا ایک معایدہ ہوا تھا ہو چکا تھا ابھی وہ on air ان نے آنا تھا لیکن ایک ایک in principle تیہ ہو چکا تھا کہ وہ بول کے لیے اپنا پروگرام کریں گے اور طویل سفر طویل سفر ہے ان کا صحافت میں اور بڑا بڑا نمائی سفر ہے اور بڑی انہوں نے تحقیقی صحافت کی ریسرچ کرتے تھے بہت جانتے ہیں محنت کرتے تھے he himself was an institution sir absolutely اور میں honestly at this young age when 49 it's not an age to die کوئی عمر نہیں ہے تو ان کا تو ایک بہت ایک لمبا کریئر دیکھ رہے تھے ہم جو کہ اتنا یق لخت ختم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم افسرتہ ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیوں ہوا کیا ہوا اور سچی بات ہے ابھی تو کیا سراہیاں ہو رہی ہیں کوئی خبر ادھر سے آتی ہے کوئی ادھر سے آتی ہے اس پر پہنی سمجھتا زیادہ کان دھرنا چاہیے لیکن لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے حقائق سامنے آنے چاہیے شاہ صاحب ہمارے ہمارے ملک میں پاکستان جیسے ملک کے اندر کبھی حقیقت سامنے آئی بھی ہے حالات اور واقعات کی سنگینی اور تاریخ کو دیکھیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا بدقسمتی سے ایسا ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں درست ہے بڑے بڑے یہاں بڑی بڑی شخصیات ہم سے جدا ہوئیں اور ان کے حقائق سامنے نہیں آئے لیکن دنیا بدل رہی ہے ایکسپیکٹیشنز بدل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پوری صحافی برادری پر بھی آئیت ہوتی ہے آپ کی آواز بڑی وزنی آواز ہے اور پسند پسند سب کی ہوتی ہے اپینین ڈیفرنس ہوتا ہے اس پہ تو آپ آپ کے ویوز سے آپ ان کے ویوز سے گریبی کر سکتے ہیں ان کے ویوز سے ڈسگری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے حق ہے لیکن اس بات کی تہہ تک جانا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری صحافی برادری ہے ہماری سیول سیسائٹی ہے ہمارے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اور میرا میں ارز کروں گا کہ جو انٹرنیشنل ارگنائزیشنز ہیں جی جو صحافتی ادارے ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہاں اگر یہ آواز زندہ رہتی ہے تو شاید بات آگے بڑھ پائے اور اگر دو چار دن افسردگی اور غم اور تازیت اور اس کے بعد سناٹا تو پھر یہ پھر پھر وہی افسوس کر رہے ہوں گے ہم بیٹھ کے شاید صاحب یہ بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا بدل رہی ہے دنیا بدل رہی ہے تو احتجاج کے طریقے بھی بدل رہے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ واقعہ ہوتا ہے ٹویٹر پر ٹرینٹ بنتا ہے دو چار ٹویٹس ہوتے ہیں دو چار تازیتیں ہوتی ہیں واقعہ ختم وینش ہو جاتا ہے ایک اور سٹوری آئے گی یہ پچھلی سٹوری جو ڈیویلپنگ تھی وہ فنا ہو جائے گی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹرینٹ سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کو لے کر اور ان کی نظر میں اور آپ ہم سب کی نظر میں جو ریجیم چینج آپریشن کا ایک فنومنہ پاکستان میں انپلیمنٹ کیا گیا اس کے اوپر بڑے ووکل تھے وہ آپ لوگوں کو مطلب اب اس پریکٹیکل احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہیے میں پہلے بھی یہ اتوال کیا آپ سے دیکھئے میں اس کرتا ہوں نا کہ پوری پارٹی افسرتہ ہے اور ہم میں جتنوں سے بھی ملا ان کی یہی کیفیت تھی اور انہوں نے بہت سے ایشوز کو اٹھایا قوزز کو اٹھایا جیسے آپ نے کہا ریجیم چینج کی بات کی آپ نے کرپشن کو بے نکاب کرنے میں ان کی جو خدمات ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں بہت سے ایشوز کو انہوں نے اجھاگر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو پرسو کرنا چاہیے احتجاج یقیناً ہوگا ہوگا بلکل ہوگا ہونا چاہیے آپ کے علمے ہیں کہ ایک انداز مختلف تھا ہم نے جنیشیل کمیشن کی تشکیل کی گزارش بھی کی ہے ایسا پارٹی ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس کانسپٹ کو ایک پٹیشن ڈالی گئی میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کل ہم نے ایک نشست بھی ہم کر رہی ہیں جس میں ان افراد جن پر پچھلے دروں میں جنہیں زدوکوب کیا گیا کسٹوڈیل ٹورچر ہوا ہے کسٹوڈیل ٹورچر ہوا اس پر بات ہم کر رہی ہیں ایس اپلیٹکل پارٹی کر رہی ہیں آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کل ہماری ایک نشست ہوگی جس میں ہم کو بلائیں گے بھی صحیح ہم ان کی سنیں گی بھی صحیح اور آپ جیسے لوگوں کیوں ہمیں سننے میں تو خود بیٹنے ہوں آپ کے ساتھ میں دیکھیں ویکٹم ہو ولکہ ویکٹم ہے تو یہ سب جو حضرات جب وہ اپنا اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں جیسے کہ آج آدم سواتی صاحب نے آج سپریم کورٹ میں جا کر اپنا ایک موقف پیش کیا اور درخواست کی عدالت عظمہ سے کہ ان کی شنوائی ہونی چاہیے وہ ایک سیڈنگ سینیٹر ہے ایک الیکٹڈ پارلمنٹیرین ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کی نا کہ صحافتی مختلف ویوز کے ہو سکتے ہیں لیکن اس اشیو پر انہیں یکچہ ہونا پڑے گا پولٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو پرداش کیا جاتے لیکن کسی الیکٹڈ پارلمنٹیرین کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آواز سب کو اٹھانی چاہیے یہ صرف پی ٹی آئی کا فرض نہیں ہے کہ اگر ہمارے سینڈر کے ساتھ ہوا یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر شباز گل کے ساتھ ہوا اور ان کا تعلق اکڈیمیا سے ہے جی وہ پروفیسر تھے تو جتنی ہمارا اکڈیمیا ہے انہیں آواز اٹھانی چاہیے یہ ہیں وہ سیکشن آف سسائیٹی جو کہ اپنین میکرز بھی ہیں پالسی میکرز بھی ہیں اور ان کی آواز میں بڑا وزن ہے سوشل میڈیا میں آواز اٹھ رہی ہے ہم درد ہیں لوگ کرب میں ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب یہ ادارے اور یہ انسٹیوشن سے آواز اٹھائیں گے اس کا فرق یقینا پڑے گا سر فیکٹ گریل اس سے نکلنا پاکستان بڑا خوش آئند ہے پہلے ہو جاتا تو بہت اچھا تھا لیکن گردیٹ گورنمنٹ لے رہی ہے اور بہت سارے لوگ لے رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان گریل سے نکلا اس کی مجھے بہت خوشی ہم سب کو خوشی ہے اور ہونا چاہیے اور بیسیت وزیر خارجہ کے جو میں اپنا ایک چھوٹی سی کانٹریبیوشن کر سکتا تھا میں نے کی جتنے میرے انٹرنیشنل انٹرنیشنل انٹرنیشنز ہوتے ملاقاتیں ہوتی تھی تو پورا مقدمہ پیش کیا جادہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوڈینیٹڈ ایفٹ تھا جس میں ہماری فینینس ڈیویزن کا رول ہے حماد عذر صاحب شاکترین ان کے پوری ٹیم کا ایک سپیشل یونٹ بناوا تھا اس کا رول تھا فورن آفیس کے ڈیپلومیٹس کا بڑا کردار تھا اور ساری جو انٹریکشن ہوتے تھے فورن آفیس میں ہوا کرتے تھے ان کا تھا ہمارے جو جو جی ایش کیو سے تشریف لاتے تھے ان نے بڑا اپنا رول تی انسٹیوشن سے ریلیٹڈ جو ان کا رول تھا کیونکہ اس نوعیت کے مسائل تھے جس میں ان کا ان پڑا ضروری تھا ان کا رول تھا اس کو اکنالج کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا بھی رول تھا اس کو اکنالج کرنا چاہیے پت قسمت ہی سے آج جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں میں مخالفت کی اور جوائنٹ سیشن میں واک آؤٹ کیا ہمیں اچھی طرح یاد ہے آپ کے پاس موجود ہے اور انہوں نے مخالفت کی اور جب ہمارے مذاقرات ہو رہے تھے تو انہوں نے مشروط کر دیا کہ اگر آپ ہمارا ووٹ لینا چاہتے ہیں اس گری لس سے نکلنے کا قانون ہے اس میں ان ترامیم پر آپ اپنی امادگی کا اظہار کریں جو کہ آپ انہوں نے کروایا جا جس پہ ہم نے انکار کیا اور ہمیں نمبرز کا چند ووٹوں سے ہم نے لیجیسٹیشن کروائی ایک جوائنٹ سیشن کروانا پڑا تو آج وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ضرور لیں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جو شادیانیں بجا رہے ہیں پوری داستان میں کہیں ان کا سکری نہ تھا سر ایسلیوٹی رائٹ شاہ صاحب آپ کی جیز سے ایک بریک چاہتے ہیں خواتین ازرات ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی مہربانی کہ وہ پہلی دفعہ بول ٹیلویئن کے سوڈیوز تشریف لائے ہیں تو ان سے زیادہ بہتر سائفر میسٹری اس کے ہسٹری اور کرنٹ کلیمز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا ایفٹر اس بریک میں سابق وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس ون ون نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتا ہوں سر بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گیا سائفر پہلے نہیں تھا گورنمنٹ کی نظر میں پھر سائفر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی پھر سائفر ڈاکومنٹ غائب ہونے کا دعویٰ کیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ دوہزار بوتلیں بھی اٹھا کر لے گئے خان ساتھ یہ کس طرح ہے کہ ہم ایرہ میں رہ رہے ہیں پہلے تو یہ سائفر میت کا بتا دیجئے خان میں خود آئی ویٹنس ہوں جو نور 10 اپریل کی درمیانی رات ہوا پی ایم ہاؤس کے اندر پی ایم آفس کے اندر میں ادھر موجود تھا لیکن ایون دن کیونکہ آج آپ موجود ہیں موقع کی مناسبت سے پوچھنا بھی ضروری ہے کیا ہے سائفر کا معاملہ ہے کیا ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے وہ ایک منجے ہوئے سفارتکار کا کمیونکیشن تھا کانفیڈینشل کمیونکیشن تھا جو ان نے بھیجا اور وہ اس کی نویت اس قسم کی تھی اور اس کی اہمیت ان کی نظر میں اتنی تھی کہ انہیں نے سفارش کی کہ دیماش کیا جائے اس کی اہمیت اتنی تھی کہ اس کے لیے اس پر تبادلہ خیال ہوا جو پہلا اجلاس ہوا اس کے بعد اس موجود حکومت نے بھی بھلایا اب میں حیران ہوں کہ اس حکومت کا شفٹ کرتی رہی ہے اس میں کیا چیز نکلی تھی سازش کے بات ہوئی تھی یا مداخلت تیکھ جب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا میں فزیکل پریزن نہیں تھے میں چین میں تھا میں وہاں ایک میٹنگ کیلئے کیا ہوا تھا لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے اس کی پوری علم ہوا اور مجھے یہ کہا گیا کہ اس پہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ دیماش ہونا ہے یہاں بھی ہونا ہے واشنگٹن میں بھی ہوا ان کے احکامات کے مقابط مطابق دیماش ہوا دیکھئے میں حیران یہ ہوں کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک من گھڑت سی چیز ہے یہ تو بنائی گئی ہے غلط بات تھی آپ نے اس پہ بلاول کی گفت کو بھی سنی آپ نے پی ایم ایل این والوں کی گفت کو بھی سنی اور جیسے جیسے چیز آگے بڑھتی چلی گئی پھر اس کو تسلیم بھی کیا گیا اس کے حقیقت ہے اس کو اکنالج بھی کیا گیا اور مداخلت کا بھی ذکر کیا گیا اگر کچھ نہیں تھا تو پھر دیماش کی ضرورت کیا نویت ہی نویت نہیں ضرورت ہی نہیں نہ کرتے آپ کہتے یہ تو ایک روٹین کا سائیفر اگر روٹین کا سائیفر ہوتا تو پھر اس کی جو نون سرکولیشن کیوں ہوتی اس میں یہ منشن کیا گیا کہ یہ لیمیٹی آئیز تھا کوئی وجہ ہوگی نا بھائی یعنی دی محدود لوگ تک رہے یہ عام سائیفر نہیں سائیفر آتے رہتے ہیں ٹیلی گرامز آتی ہیں ہمارے سفارت کار لکھتے ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں بلایا گیا تھا نور دس رفیل کی درمیانی رہا اور یہ دیسائیڈ تھا کہ ہمیں دکھایا جائے گا لیکن وہ سیچویویشن ایسی ہو گئی کہ عرشد بھائی نے بڑا انسسٹ کیا تھا آپ سے پھر آپ دیکھیں پھر یہ کہ دینا بچہ گانا باتیں ہوئی کہ جو غائب ہو گیا کہاں غائب ہو گیا کیسے غائب ہو سکتا ملک پریزیڈنٹ کے پاس چیف جسر پاکستان کے پاس چیرمن سینٹ کے پاس فران آفیس کے پاس کہاں غائب ہو گیا پھر انہوں کہ جب ملک پریزیڈنٹ کنا چاہتے ہیں کر لی جی کر لی جی ہم نے کوئی غرط بیانی کی نہیں جو حقائق تھے اس معاملے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے حقائق پیش کیے گئے اور جو سب نے متفقہ فیصلہ کیا ویسے کانٹروورشل سٹیٹمنٹ تھا مطلب ہمارے لئے تو بڑے اچھمبے کی بات تھی کہ ہمارے نیوکلئر ایسٹس کے اوپر اس بندے نے بات کی کیا ابھی جو ڈیماش انہوں نے کیا یہ امپورٹنٹ تھا یا اس ڈیماش کو لیجٹیمیٹ سمجھ لیتے تو یہ حالت نہ دیکھنی پڑت موجودہ وزیر خارجہ بلان صاحب تو صفائیاں پیش کرتے رہے بھئی ایک طرف کہہ رہے ہیں ڈیماش کرو اور پھر صفائیاں پیش کرتے نہیں وہ تو ایک پرائیویٹ فنڈ ریزر تھا وہاں بات کی گئی یعنی کہ اس کو ڈیماش کیا جائے دوسری طرف اس کو ڈیماش کیا جس کٹیرے میں انڈیا کو ہونا چاہیے آپ کو most dangerous country کی تشویح دے دی اور پھر آپ کا جو ایک پروگرام ہے اس پر ایک بحث چھڑ گئی خواہ کی بحث ضرور ضروری بحث کہ اس کے وہ محفوظ ہیں وہ ہمارے ایس 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 سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں محفوظ ہیں everybody knows everybody knows that اور ان کے اپنے ماہرین کہتے رہے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل کمان کنٹرول سٹرکچر ہے بڑا مضبوط ہے بڑا واضح ہے بڑا جامع ہے ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے بڑا واضح ہے اور وہ سب نیشنل میار پر اترتا ہے تو بلا وجہ ایک بحث چھڑ گئی تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت کو جس فوسفولی اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا ماذرت خانہ روائیہ تھا ان کا ٹریننگ چل رہی ہے انٹرنشپ پروگرم اب آجاتے ہیں خان صاحب کی الیکشن کمیشن سے ناہلی اور اسلامبال ہائی کورٹ نے اس کے پر مارکس دی ہم سب کے سامنے الیکشن تو لٹ سکتے ہیں یہ جو ہوا ہے ان کی ڈس کوالیفیکیشن کا معاملہ کیا ہے یہ بہت بڑا مزاق ہے تو ماہر قانون نہیں ہوں لیکن آپ نے جتنی لیگل اپنین آپ نے دیکھی ہیں جب سے یہ فیصلہ آیا ہے سر آپ نے لوگوں رائے مزاق ہے اچھا چلیے پھر آپ انیت سپٹیمبر کو پورا بحث ہوتی ہے اور کیس سن لیا جاتا ہے اور ججمنٹ ریزرو کر دی جاتی ہے اور آپ ہوئی جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چار کرسیاں لگی ہیں اور ایک کرسی پیچھے کی طرف ہے تو میں نے سوال کیا میں نے پوچھا ان سے ان کے وہاں حضرات تھے کہ کیا یہ کرسی کیوں نہیں لگی انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو ہیں ہمارے پنجاب کے جو کمیشنر ہیں بھروانہ صاحب ان کو ڈنگی ہو گیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہمیں جو اطلاعات میرے ریپورٹرز کہتے ان کی طبیعت ناساز ہے وہ نہیں ہوں گے چلی ابھی بات ہو رہی تھی تفصیلی فیصلے کی طبیعت خراب ہو گئی پھر نہیں پھر آ گئے پھر سارے صاحبان تشریف دستخط تاخیر سے کروالے یا ہو جائیں پھر اگر اپنے فیصلہ سنا ہی دیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں عدالت میں جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا اپنا ایک ذہن دے دیا اس فیصلے کا ہمیں جو آرڈر کی کا مصددقہ کوپی وہ کیوں نہیں مل رہی ہم نے اپیل فائل کی اس پہ اتراز لگے جب تک آپ پیش نہیں کریں جج صاحب نے کہ جب تک سامنے آرڈری نہیں ہے میں کیا رائے قائم کروں سوال یہ ہے اتنی تاخیر سے فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر جو پارٹی ہے اس کو کوپی کیوں نہیں دیتے اگر ہم نے اپیل کر رہی ہے تو ہمیں کوپی تو چاہیے نا اب یہ دیکھیں آپ اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں شکوک اور شبہات اٹھتے ہیں ہمارے کس طرح کے شبہات ہیں آپ کو ہمیں شبہات پی سے ایک شبہ یہ ہے کہ کیا وہ جو فیصلہ سنایا گیا کیا اب اس پہ کوئی نظر سانی تو نہیں ہونے والی اس میں کوئی اس کی نوک پلک مزید سواری تو نہیں سواری تو نہیں نظر میں ٹھیک نا یہ ہمارے وکیل نے داریستر علی زفر صاحب نے عدالت میں انہیں کا ارجنسی کیا ہے جب مستقل نائلی تو ہے نہیں تو آپ کو اتنے پریشان کیوں ہیں ارجنسی یہ ہی ہے کہ ہم اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ارجنسی یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ نے دیکھا نا کہ الیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ فیصلے آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر نیا فیصلہ آجاتا تو ہمیں یہ خوف تھا دیکھیں ہم تو جانا چاہتے ہیں تاخیر کس چیز کی میں تو سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں حضارت خود مختار ہے ہمیں بڑا احترام ہے اور بڑے جو جج صاحب ہیں جو بڑے پائے وکیل ہیں اور بڑے مذہب ایک بڑے رسپیکٹی جج ہیں اور بڑی عزت کرتے میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو اٹھا کے اس کو بان پھیک نینا چاہیے تھا کہ بھئی یا تو فیصلہ لے کر رہو اور جب تک فیصلہ نہیں ہے تو اس جو فیصلے کو جو آپ اس کی اہمیت نہیں ہے اور خان صاحب کو ڈی سیٹ نہیں کیا جب تک فیصلہ سامنے نہ آئے جو فیصلہ لاؤ یا جو سارا عمل ہے اس عمل کو روک تو پہران وہ ان کی ثواب دید ہے جو مناسب سبجھیں گے وہ کریں گے لیکن اس پر بہت سے نشان اٹھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو اپنی ایک خود مختاری ہے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری ہے اس پر بہت بڑا سوال یا نشان مسلسل ہم اٹھا رہے ہیں اب بتائیے ان کا ایک آئینی رول ہے اور آئین ان سے تقاضہ کرتا ہے کہ ملک میں صاف شفاف بنیادی کام تو یہی ہے بنیادی کام اور اگر اس ادارے پر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت مادی اٹھ جاتا ہے تو انتخابات جب بھی ہوتے ہیں آج ہوتے کل ہوتے دو ماہ بعد ہوتے آٹھ ماہ بعد ہوتے تو اس سارے پروسس کو قویشنبل کر دیا جائے گا نا یہ لمائے فکریہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے ہم حدود و قیود تہہ کر لیتے ہیں آئیے بیٹھ کر تہہ کر لے یہ آپ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آئے گورنمنٹ دیکھئے اگر گورنمنٹ اس چیز پر متفق ہو جاتی ہے ہمارا ہمارا دیانت دارانہ ہماری رائے ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں راستہ نہیں کوئی آپشن نہیں ٹھیک تو آپ گورنمنٹ کو دعوت دے رہے ہیں گورنمنٹ آئے آئینی جمہوری طریقہ ایک ہی ہے کیونکہ اس وقت قوم بالکل دیوائیڈڈ ہے اپنین دیوائیڈڈ ہے آپ کو کمکلیٹ آپ کو قوم دو حصوں میں تقسیم دکھائی دے رہے ہیں ملک کی بہت سی پارٹیز ایک طرف ہیں اور تحریک انصاف ان کے برقص ایک مکتہ نظر پیش کر رہی ہے سر میں آپ معذر کے ساتھ معذر کے ساتھ میں نے آپ کی قطع کلامی کی معذر چاہوں گا آپ نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بیٹھے ان سے بات ہو یہ ایک چیز کو رد کرتا ہے کہ آپ کے کوئی بیکڈور مذاکرات اس کا مطلب ہے نہیں ہو رہے بیکڈور مذاکرات ہمارے نہیں ہیں تو آپ دعوت دے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پر اتفاق کریں الیکشن پر اتفاق کریں ملک کی ضرورت یہ ہے دیکھئے اگر آپ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں دو نکتہ نظر آ چکے لیکن ٹیبل پر بیٹنے کو تیار ہیں آپ دیکھئے ڈسکشن کے لیے فور فریش کریڈبل ایلیکشن فری فری فریش ایلیکشن سوال یہ ہے کہ اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو عوام کے سامنے جاتے سے قطراریں کیوں ہیں آپ کیوں گھمرا رہے ہیں عوام سے ہو سکتا ہے آپ کی بات کو اہمیت دے دیں اور ہمارے نکتہ نظر کو مسترد کر دیں اور آپ کو ریسنٹلی آپ نے اس کو فیس بھی کیا ہے آپ کی سابزادی جو ہیں ہاری ہیں دیکھئے بلکل ہم نے احترام کیا ہے بلکل احترام کیا ہے دیکھئے ہم نے کبھی نہیں کہا لوگوں کا حق ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ہم نے الیکشن لڑ کے دیکھیں ہیں ہم نے جیت کے دیکھیں ہم نے ہار کے دیکھیں یہ سیاست کا حصہ ہے یہ ایک عمل ہے اس عمل کو جاری رہنا چاہیے دیکھئے اس وقت لوگوں کو سامنے قوم کو ایک فیصلے کا موقع بلنا چاہیے میری نظر میں یہ ملک جس انداز میں چلایا جا رہا ہے یہ نہیں چل سکتا آپ کی ایکانومی ٹینک کر رہی ہے آپ کے ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ کی جو سیول بیروکرسی ہے وہ اس میں ایک انسیرٹنٹی کی کیفیت ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں ان کو معلوم نہیں ایک قدم آگے لیں ایک قدم پیچھے لیں کام تاتل کا شکار ہو گیا ہے گورنمنٹ ڈس فنکشنل ہوئی ہوئی ہیں بہت سے ادارے اور وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے گورننس ایفیکٹ ہو رہی ہے ایکانومی ایفیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا انٹرناشنل ایمیج ایفیکٹ ہو رہا ہے حل کیا ہے لوگوں کو فیصلہ کرنے دے لوگوں کے سامنے دو پوائنٹ ایفیوز ہیں ایک امغان خان کا نکتہ نظر ہے جو چاہے سپورٹ کرے جو نگیٹ کرے اور ایک ان کا نکتہ نظر ہے جو سب یکچہ ہوئے ہوئے ہیں گو ان کا نظریہ ایک نہیں ہے ان کا جنڈہ ایک نہیں ہے ان کی لیڈیشپ ایک نہیں ہے ان کا نشان ایک نہیں ہے ان کے مفادات ایک نہیں ہے لیکن وقتی طور پر ان کا جو ہے کرپشن پر پردہ ڈالنے کا جو ان کی ضرورت جو ہے وہ ایک ہے وقتی طور پر وہ یکچہ دکھائی دے رہی ہیں لیکن لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور اگر آپ تاخیر کریں گے ہر دن پاکستان کیلئے مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے تب ہی ہم کہہ رہی ہیں کہ ملک تو آزاد ہو گیا ہمارے بڑوں نے آزاد کر دیا آپ کے بڑوں نے آزاد کر دیا اور تحریک پاکستان میں جنہوں نے حصہ لیا انہوں نے آپ کو پاکستان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان مل گیا لیکن کیا آج بھی ہم حقیقی طور پر آزاد ہیں اگر نہیں ہیں تو کیا ہمیں حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنی چاہیے یہ ہے فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے اور کون اس کو لیٹ کرے گا کون کر سکتا ہے کون پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق اتر سکتا ہے ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف یہ سارا ٹولہ ہے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کس پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں نیکس پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں امران خان امران خان دیکھئے پرائیم میریٹر کون مناتا ہے لوگ بناتے ہیں پبلک پبلک بناتی ہے آج آپ لوگوں کی ایک رائے لے لے آپ کسی شہر میں چلے جائیں کسی بازار میں چلے جائیں کسی گاؤں میں چلے جائیں کسی گاؤں میں چلے جائیں کسی قسمے میں چلے جائیں آپ ایک طرف امران خان کو کھڑا کر دیں یا ان کا نام لے لیں اور باقی جتے تا سامنے رکھ دیں بڑا واضح آپ کو فرق دکھائی دے گا یہ دید ہے کہ انیس بیس نہیں ہے واضح فرق دکھائی دے گا تو وزیراعظم کس کو ہونا چاہیے جس پر قوم کا اعتماد ہے نا وہ امران خان ہے جناب مخدوم شاہ محمود قراشی صاحب وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف سر آپ میری پرسنل ریکویسٹ کے اوپر ہمارے سٹوڈیوز میں پہلی دفعہ تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین وزراج شاہ صاحب آج ایکسکلوسیبلی ہمارے ساتھ موجود تھے سب سے پہلے تو جو بات ہوئی ہے ابو عرشہ شریف بھائی کے بہیمانہ قتل کی اس کے اوپر بڑے سوگوار ہیں پورا پاکستان سوگوار ہے اور اس کے بعد پوری ڈسکشن میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کنڈیشنلی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے مذاکرات کے لیے لیکن اگر بات صرف فری فیر اینڈ فریکش الیکشنز کی ہو آج کی نیشل ڈیبیٹس ہے جمیل فاروقی کو اجھار دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے